اسلام علیکم ویلکم ٹو پریلانس ٹیوٹر آپ میں سے کافی سارے دوست ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ فائیور پر بنایا ہوگا لیکن ابھی تک انہیں کوئی آرڈر نہیں ملا تو فائیور پر آرڈر حاصل کرنے کے جو دو طریقے ہیں مین سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کی جو گگ ہے وہ پہلے پیج پر ہونی چاہیے اگر وہ پہلے پیج پر نہیں ہے تو آپ کو آرڈر تقریباً ناممکن ہے کہ وہ آرڈر آپ کو ملے جو سیکنڈ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بائی ریکویسٹ بیجیں بائی ریکویسٹ جو ہے وہ بڑا اچھا طریقہ ہے کیونکہ جو فرس پیج پر گل لانا ایک مشکل کام ہے جو نیو بند ہے اس کے لیے تو بہت مشکل کام ہے تو جو بائی ریکویسٹ ہے اس کے ذریعے آپ آرڈر حاصل کر سکتے ہیں تو جو آج کی ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو یہیں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح ایک بائی ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے اور اس ریکویسٹ سے آپ کو جو آرڈر کس طرح مل سکتا ہے اپنے فائیور اکاؤنٹ میں جائیں وہاں پہ مور پہ جا کے آپ کلک کریں تو جب آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ بائی ریکویسٹ لکھائے گا بائی ریکویسٹ پہ کلک کریں گے تو جتنی بھی اس ٹائم آپ کو بائی ریکویسٹ شو ہو رہے گی وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گے مجھے اس ٹائم جو ہے وہ صرف دو شو ہو رہی ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو اب آپ نے جو بھی بائی ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اچھی طریقے سے پڑھیں یہ نہیں کہ جلدی جلدی میں آپ بس سینڈ کر دیں آپ پڑھے نہ اور ویسے ہی سینڈ کر دیں تو سب سے پہلے آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے کہ لکھا کیا ہوا ہے تو یہاں پہ اس نے ایک ریپورٹ مانگی ہے دس سے پندرہ پیج کی اس نے بتایا بھی ہوا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ انکلیوڈ ہونی چاہیے تو آپ نے ڈیٹیل جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے لازمی آپ نے ساری ڈیٹیل ٹھیک سے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سینڈ کرنا ہے سینڈ آفر پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس نے بجٹ بھی بتایا ہوا ہے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اتنے دن میں اسے یہ چاہیے سات دن میں چاہیے بیس ڈالر ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ کافی جو کلائنٹ ہے وہ صرف پائنٹ ڈالر ہے بڑا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اور اس کی بھی جو قیمت ہے وہ پائنٹ ڈالر لگاتی ہیں اور لوگ اس پہ باہر جو ہے وہ رکوئے سینڈ نہیں کرتے کہ یہ بہت بڑا کام ہے پرائیس چھوٹی ہے لیکن بعض کاتی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے کلائنٹ وہ ویسے ہی ایک فرضی جو ہے وہ پرائیس سے لگا دیتا ہے لیکن اصل وہ جو قیمت ہے وہ بعد میں چاہتا ہے کہ بعد میں ڈی سائیڈ اپنے جو سینڈ ریکویسٹ ہے وہاں پہ آپ نے کلیک کرنا ہے جب آپ سینڈ ریکویسٹ پہ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے سامنے آپ کے جتنی بھی گیگز ہیں وہ پوچھے گا کہ کس گیگ پہ آپ کرنا چاہتے ہیں مطلب کس گیگ کے ذریعے آپ یہ بائر کو ریکویسٹ سینڈ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ آئی اوستینڈنگ بزنیس کی سٹڈی یہ والی جو ہماری گیگ ہے اس کے ذریعے میں سے سینڈ کرنے لگا تو سب سے پہلے اس میں کیا لکھا ہے describe your offer سب سے پہلے آپ نے جو offer مطلب کیا دینا چاہتے ہیں کیا client کو آپ offer کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ یہاں پہ لکھیں گے یہ جو ہے یہ سب سے important part ہے یہاں سے آپ نے جو ہے نا main جو attract کرنا ہے client کو وہ یہاں سے ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ جلدی سے یہ نہیں کہ آپ نے simple ایک دو لائن لکھ دی اور کہہ دیا کہ میں یہ کام کروں گا میں available ہوں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے پاس time نہیں ہوگا تو ہم short لکھیں گے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ خود سوچیں کہ اگر آپ بھی کسی کو hire کریں گے تو آپ ظاہر ہے اس کے بارے میں ساری detail لیں گے کہ یہ بندے کا experience کتنا ہے یہ کام اچھی طرح کر بھی سکتا ہے یا نہیں تو وہ ساری چیزیں چیک کریں گے تو آپ اس میں یہ ڈالیں کہ سب سے پہلا آپ experience ڈالیں آپ کے پاس sample جو ہیں وہ آپ اس میں ڈالیں ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں تو اب amount آپ لکھیں آپ اپنے مطابق جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس project کی amount ہونی چاہیے وہ آپ لکھیں یہاں پہ اس کے بعد delivery time ہے کہ اتنے دنوں میں آپ اس کو یہ order deliver کر سکتے ہیں تو وہ آپ کوشش کریں جتنا اس نے time دیا ہے اس سے آپ کم ہی رکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ number of revision اگر وہ client کو پسند نہیں آتا وہ تھوڑی changing کروانا چاہتا ہے تو وہ آپ کتنی revision دیتے ہیں تو کچھ لوگ ایک یا دو رکھتے ہیں لیکن میں suggest کروں گا کہ آپ ہمیشہ unlimited رکھا کریں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ client کو sure ہوگا کہ یہ بندہ confident ہے جو مجھے unlimited revision دے رہا ہے تو یہ ایک اچھا impact پڑے گا اس میں اس کے بعد یہ ہے کہ words included اس نے 10 سے 15 page کی report ماں گیا تو آپ 10 سے 15 page کے جتنے word بنتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ extra بھی offer کریں گے کہ میں آپ کی جو report ہے اس میں reference وغیرہ یا citation وغیرہ بھی کروں گا اس کے بعد میں اس کے لیے additional جو research ہے وہ بھی میں کروں گا ٹھیک ہے اس طرح کی جو ساری چیزیں جتنی چیزیں آپ offer کر سکتے ہیں وہ سب پہ آپ click کریں تو دوبارہ میں اوپر آ رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ نے اپنی جو offer کو describe کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا important part ہے یہ اگر آپ اچھا کریں گے تو ہی جو client ہے وہ آپ کو reply کرے گا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر request جو ہے نا اگر آپ 10-15 بھی request کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لوگ reply نہیں کریں گے تو اس کی یہی reason ہے کہ یہاں پہ لوگ صرف ایک دو line لکھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کام کر دوں گا میں available ہوں بس تو یہ پڑھ کے آپ کو کوئی بھی reply نہیں کرے گا تو آپ نے ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھنی ہے اس میں اپنا experience لکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں آپ نے جو اس نے project بتایا ہوئے جو اس نے detail دی ہے اس کے بارے میں کوشش کریں کہ تھوڑی details سے لکھیں تاکہ اسے پتا چلے کہ آپ کے پاس knowledge ہے اس سے related اور آپ یہ کام ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ send click کر دیں تو وہ offer send ہو جائے گی اسی طرح دوسری بھی ہے اگر باقی بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح پڑھیں اس کی detail detail بڑھنے کے بعد اسی طرح آپ send offer پر click کریں گے اور آپ جو client ہے اسے آپ send کر دیں گے آپ نے دیکھا کہ آپ کس طرح وائر کو request send کر سکتے ہیں آپ ایک دن میں maximum دس send کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ زانت دس کی دس send کریں یہ نہیں ہے کہ اگر یہ دو دن آپ کو ایک reply نہیں ملتا تو آپ چھوڑ دیں آپ کوشش کریں کہ آپ لگتار send کرتے رہیں جب تک آپ کو orders نہیں ملتے تو اگر اسے related کوئی بھی question ہے تو ہمارا facebook page سے ہم اسے contact کریں یا ویڈیو کے نیچے comment کریں تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے like کریں share کریں اور ہمارے چینل کو ویڈیو پسند آئی ہے اللہ حافظ